ویورز انازو کچھن میں آپ کا موشٹ ویلکم ہے آج میں مٹر آلو کی سبزی اپنے کچھن میں بنانے جا رہی ہوں جو بہت ہی زیغدار اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے تو چلی بنانا شٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے بھی جاتے ہیں یہ بگنرز کے لئے ویڈیو ہے تو یہاں میں نے آلو لیا ہے جس اس طرح سے کٹ لیا ہے ہاف کے جی میں نے آلو لیا تھا اور ہاف کے جی میں نے مٹر لیا ہے جسے چھل کر پر اتنا نکلا ہے ہمارے اتنے ہیں آئیے ہری دھنیا یہ گاجر میں نے لیا ہے یہاں میں نے ٹیماتر کو باریک پیس لیا ہے تین میڈیم سیس کی میں نے ٹیماتر لی تھی یہ لیسن ادرک کا پیشٹ ہے اور یہ میتھی دانہ ہے اور یہ نمک یہ ون ٹی سپون لال میرچ پاورڈر اور ہلتی پاورڈر ایکس پروسس کی طرف چلتے ہیں یہاں میں نے فلیم کو آن کر لیا ہے اور اس پر پتیلے کو رکھ لیا ہے اور اس میں میں نے سرسوں کا تیل ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں اب یہ جیسے ہو جاتا ہے تیل تو اس میں میں میتھی کا دانہ ایڈ کر دوں گی یہاں میں نے کر دیا اور یہ جیسے روشٹ ہو جاتا جل جاتا ہے تو اس میں میں آلو کو ایڈ کر رہی ہوں اور اسے تھوڑا دیر فرائی کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے دھیمی آج پر چلاتے رہیں گے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا اب اس کے بعد جب دو سے تین منٹ ہمارا ہو چکا ہے تو اب اس میں میں جو کٹی کی گا جڑے ہیں اس کو میں ایڈ کر دوں گی اور اسے ایڈ کرنے کے بعد اسے بھی اچھے سے مکس کریں گے سبزی بنانے پر یہ سبزی بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اور جاڑے کی سبزی میں مطر کا بہار تو اوویس لی ہے اور مطر آلو سب کو پسند دیدہ ہے اسے بھی اس کے ساتھ آلو کے ساتھ سوٹے کریں گے تھوڑا دیر گاجر کو بھی اب اس میں مسالے ایڈ کریں گے ٹیبل سپون میں نے لیسن ادرک کا پیسٹ اس میں ایڈ کر دیا اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑا دیر اور اس کے بعد اب جو ہے تھوڑا دیر مکس کرنے کے بعد اس میں ہلدی مرچ کا جو پاورڈر ہے اسے ایڈ کر دیتے ہیں اسے ون ٹی ٹی اے سپون دونوں تھا ٹیبل سپون ہلدی اور مرچ دونوں کا پاورڈر اور نمک بھی میں نے ٹیشو ریکارڈنگ ایڈ کر دیا جتنا آپ کھاتی ہیں ہوتا نہیں ایڈ کریں ہلدی مرچ ایڈ کرتے ہی اس کا کلر کتنا خوبصورت ہو گیا اور یہ تھوڑا دیر سے میں اسے چلا بھی رہی ہوں اب اس میں میں ٹیماتر پیوری ایڈ کر دیتی ہوں جو میں نے مکسر میں پیس کر رکھی تھی پریش ٹیماتر لے کر اسے میں نے مکسر کے جار میں پیس لیا تھا تین میڈی ایڈ سیس کی میں نے ٹیماتر لی تھی چار سے پانچ منٹ تک اسی طرح کھولے آنچ پر اور دھیمی آنچ پر اسے چلاتے رہیں گے اسے ابھی کفر نہیں کرنا ہے آدھے سے زیادہ ہمارا آلو ٹینڈر ہو چکا ہوگا اس کے بعد میں اس میں مٹر ایڈ کروں گی ابھی مٹر بلکل ایڈ نہیں کروں گی اگر بیچ میں ڈال دیتے ہیں اس کا کلر بلکل مٹر کا چینج ہو جائے گا کچھ ٹپس ایسی ہوتی ہے جو بتانا ہی پڑتا ہے اگر مٹر کو میں پہلے ایڈ کرتی تو یہ بلکل گرین نہیں رہے گی اس لئے میں سبزی کے تیار ہونے کے بعد میں مٹر کو ایڈ کر رہی ہوں آدھے سے زیادہ موشلی ہماری سبزی ہو چکی ہے تو اب اس میں میں نے مٹر ایڈ کیا اور اسے اچھے سے مکس کریں گے ہماری مٹر ایڈ کر دی اور اسے اب اچھے سے مکس کرتے ہوئے تھوڑا دیر اسے یوں ہی چلاتے رہیں گے یہ دیکھئے موشلی سبزی ہماری تیار ہو چکی ہے کھانے کے لئے یہ ریڈی ہے اس میں اب ہری دھنیا تھوڑا سائٹ کر دیں مٹر بھی ہماری گل چکی ہے اور آلو بھی ہو چکے ہیں یہ ونٹر میں بہت ہی اچھی لگتی ہے اس طرح کی سبزی گاجر، مٹر، آلو مکس ہو اور یہ سبزی بہت ہی ذائق دار ہوتی ہے یہ سبزی ہمارا تیل سیپریٹ ہو چکا تھا اس میں اور اب یہ پہچان ہو رہا تھا کہ ہاں یہ ہو چکی ہے اب اس میں آپ تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے تھوڑا پانی ایڈ کیا ہے اور اسے آپ کفر کر دیں تھوڑا دیر کے لئے پانچ منٹ کے لئے بلکل دھیمیں آجا ہماری ویڈیو پسند آئے ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اور کمنٹس میں لکھ کر بتائیں کہ ہماری ریسپی آپ کو کیسی لگی یہاں دیکھیں بلکل اس طرح سے ہمارے چولے پر سبزی چڑھی ہوئی ہے اور یہ پانچ منٹ تک یہ ہی چڑھی رہی اب یہ دیکھیں بلکل تیار ہو چکی ہے اب اسے اچھے سے مکس کر رہے ہیں اگر آپ کو گریوی پتلی چاہیے تو اس میں پانی آئٹ کر سکتی ہیں میں اتنا ہی رکھ رہی ہوں پوری میں بہت ہی اچھی لگتی ہے اور زیرہ چاول میں بھی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے کے لئے بھی یہ سبزی بلکل ازلی بنا سکتے ہیں اور اسے سب کر سکتے ہیں ایسے اپنے کھانے کے لئے بھی بنا سکتے ہیں یہ سبزی ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب فلیم کو کر دیتے ہیں آف اور اس میں تھوڑی سی ہریدنیا گارنش کے لئے کر دیتے ہیں پھر اسے ڈی شوٹ کر لیں گے اسے کفر کریں گے تاکہ تیل اس کا باہر اندر کا اندر ہی رہے اور فلیم کو کرتے ہیں آف کفر کرنے اس کے تھنڈا ہونے کے بعد ہی کھولنا چاہیے تاکہ تیل سارا اوپر آ جاتا ہے ورنہ تیل سیپریٹ نہیں ہوتا یہ دیکھئے بلکل ہو چکی ہے اب میں اسے ڈی شوٹ کر لیتی ہوں تو بنین اچھی سبزی اب اسے میں ڈی شوٹ کر رہی ہوں سبزی بلکل ریڈی ہو چکی ہے کھانے کے لئے آئیے ہمارے ساتھ اور مل کر کھائیں ہم سب یہ دیکھئے کتنی خوبصورت دیکھنے میں اتنی خوبصورت کھانے میں تو یہ بہت دیشتی ہے اس طرح سے پلیز آپ بھی ٹرائی کریں بنا کر بتائیں کہ آپ کو یہ سبزیاں کیسی لگی ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں نیکسٹ ویڈیو لے کر تب تک کے لئے اللہ حافظ